جب تک آپ اپنے پرمیشور کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے جب تک آپ اپنے پرمیشور کی آرادھنا کرتے رہیں گے جب تک آپ اپنے پرمیشور کے نام کو اونچا 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 اٹھاتے رہیں موسیقی آج ہم پڑھیں گے جب یہ ہوشو نے پرمیشور سے سلا کی تو دیکھو کیا ہوا بائبل پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے دھیان سدھی جیئے گا اس بات کی اوپر یہ ہوشو دسمہ دھیائے اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم پندرہ آیت تک پڑھیں گے میں آپ کے بیچ میں اس وقت یہ ہوشو دسمہ دھیائے اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھوں گا جب یرشلیم کے راجہ ایدو نسیدک نے سنا کہ یہ ہوشو نے اے کو لے لیا اور اس کا ستناش کر ڈالا ہے جیسا اس نے یریہوں اور اس کے راجہ سے کیا تھا ویسا ہی اے اور اس کے راجہ سے بھی کیا یہ ہے بھی سنا کی گیبونیوں کے نوازیوں نے اسرائیلیوں سے میل کیا اور ان کے بیچ رہنے لگے تب وہ بہت ڈر گئے کیونکہ گیبون بڑا نگر ورن راج نگر کے تلے اور اے سے بڑا تھا اور اس کے سب نوازی شورویر تھے جو گیبون کے لوگ تھے یعنی جو گیبونی تھے وہ آ کر اسرائیلیوں سے مل گئے کارن کیا تھا جیسے ان کو پتہ لگا یہ ہوشو بہت تکڑا آدمی ہے شورویر ہے اس کی چرچہ لوگوں تک پہنچی گیبونیوں تک پہنچی کہ یہ ہوشو جو ہے اس نے یریہوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں کے راجہ کو بہت بری طرح سے دے پٹکا ہے پھر ان کو پتہ لگا کہ اے نگر کے اوپر بھی یہ ہوشو نے کیا کر لیا ہے قبضہ کر لیا ہے اور اس نے وہاں کے راجہ کو بھی دوہرے پیڑ کے بیچ میں لٹکا کر سماپت کر دیا دھیان سے سنیے گا جب یہ بات گیبونیوں کو پتہ لگی تو گیبونی ڈر گئے گھبرا گئے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں یہ ہوشو کے ساتھ جا کر مطرتہ کر لیتے ہیں اب مطرتہ کرنے کا اور کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ملا ایک آئیڈیا ملا وہ کیا تھا پرانے جوتے لے لیتے ہیں اپنے پرانی روٹیاں لے لیتے ہیں اپنی اور پرانی مشاکے لے لیتے ہیں اور پرانے کھانا لے لیتے ہیں اور یہ ہوشو سے کہیں گے ہم تو دور دیش سے آئے ہیں آج کل بہت سے لوگ اپنی مطرتہ بڑھانے کے لیے اپنے ریلیشن کسی سے بیلد کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ہاں یا نہ مہنگی مہنگی کاریں دکھاتے ہیں اپنے مہنگے کپڑے دکھاتے ہیں تاکہ دوستی ہو جائے لیکن یہاں تھوڑا سا الٹا تھا انہوں نے اپنی گریبی دکھائی کیوں کیونکہ یہ ہوشو خود کروڑو پتی تھا یہ ہوشو کو جا کر وہ رتھ دکھاتے گاڑیاں دکھاتے تو یہ ہوشو امپریس نہیں ہو سکتا تھا لیکن ان کو معلوم تھا یہ ہوشو ترس کھانے والا وقتی ہے یہ ہوشو اپنے خدا کی اپاسنا کرتا اور ان کا خدا ترس کھاتا ہے اس لیے گیبونیوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا ہم یہ باتیں اگر یہ ہوشو سے کہیں گے ہم تو دور دیش سے آئے ہیں تجھے ملنے کے لیے سوچو آپ کو کوئی ملنے آئے مان لو میں ہوں میرا کوئی فین اور وہ کہے میں تو جی انڈو ماں نیکو بار سے آیا ہوں آپ کو ملنے کے اور میں آپ کا بڑا فین ہوں سوچو میں پنگلوں گا کی نہیں پنگلوں گا میں تو پنگل جاؤں گا میں کہوں گا واہ یارا انڈو ماں نیکو بار سے آیا مجھے ملنے کے لئے اور مان لو وہ ملنے نہ آیا اور جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں اگر میں نے پرمیشور سے سلا کر کے کچھ کیا تو تو میں اس وقتی کو پکڑ لوں گا اور اگر میں نے پرمیشور سے پوچھے بنا اس سے سنبند یعنی اس کے ساتھ دوستی کی تو فاز جاؤں گا سیم یہی کام یہاں یہ ہوشو نے کیا پرمیشور سے سلا نہیں کی پرمیشور سے پوچھا نہیں کی میں گیبونی سے ریلیشن سے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں یا گیبونی کو اپنا گیبونی لوگوں کو اپنے مطر یا اپنے سنگتی میں آنے دوں یا نہ دوں کچھ پوچھا نہیں اور اس نے آنے دیا اور بائبل کہتی ہے یہ ہوشو نے دھوکھا کھایا اور پھر پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے جب آپ دسمہ ادھیائے پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو اور لوگ تھے دوسرے دیش کے جو لوگ تھے ان کو جیسی پتہ لگا کہ گیبونیوں نے کیا کیا ہے یہ ہوشو کے ساتھ جا کر مطرتہ کر لی ہے تو انہوں نے یہ ہوشو کو مارنا صحیح نہیں سمجھا انہوں نے گیبونیوں کو مارنا صحیح سمجھا کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ ہوشو کو تو مار نہیں سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی شورویر ہے لیکن گیبونی کو ماریں گے دیان سے سنیے گا انہوں نے کیا کیا یہاں پر گیبونیوں کو مارنے کا پلان بنایا ویروڈی انٹی پارٹی نے اور جیسی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم گیبونیوں کو ماریں گے تو گیبونی نے کیا کیا اپنی خبر یہ ہوشو تک پہنچائی ہے یہ ہوشو ہمیں کونسے لوگ ہیں یہ ہمیں ادونی صدق کہ جو لوگ ہیں وہاں کے جو لوگ وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں ہمیں گھات کرنا چاہتے ہیں تو تو ہماری مدد کر اور یہ ہوشو کو پتہ لگ گیا تھا انہوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا پر میرے مطر بنے ہیں اور وہ اب کیا ہو گیا تھا ان کو یہ ہوشو کو پتہ لگ گیا تھے یہ پردیسی لوگ نہیں ہیں یہ پڑوسی لوگ ہیں ساتھ کے ہی کسی جگہ کے کنانی لوگ تھے لیکن وائبل پر مشر کا وچن کہتا ہے کنانیوں کو اپنے بیچ میں مکس نہ کرنا لیکن پھر بھی جو یہ ہوشو تھا وہ پر مشر کے سامنے بھلے اس نے پر مشر سے سلا نہیں کی لیکن پھر بھی اس نے ان کے ساتھ جبان کر دی تھی اور اسرائیلی لوگ اپنی جبان کے پکے ہوتے تھے آج کل تو لوگ یہاں کچھ وہاں کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ لیکن اسرائیلی جو پر مشر کا بیہ مانتے ہیں جو پر مشر کے مطابق چلتے ہیں جو پر مشر کے وچن کے مطابق جیون میں تیت کرتے ہیں وہ اپنی جبان کے پکے ہوتے ہیں پویتر شاستر پر مشر کا وچن کہتا ہے کہ جیسے یہ ہوشو کو پتا لگا گیبونیوں کو لوگ ناش کرنا چاہتے ہیں انٹی پارٹی تب یہ ہوشو اپنے سارے سینکوں کو اپنے شور ویروں کو اپنے یودہوں کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ پہنچ گیا لیکن پہنچنے سے پہلے بائبل کہتی ہے پہنچنے سے پہلے یہ ہوشو نے کیا کیا اگر آپ تیسری آیت چوتھی آیت پانچمی آیت اگر پڑیں گے تو گیبونیوں کے ازرائیلیوں کے ساتھ شانتی سندی کے قارن وہیں ایموریوں کے چار انے راجاؤں کی سہائتہ لے کر گیبونیوں کے ورود یود کرنے کے لیے گیا لیکن بائبل پرمیشور کا وچن کہتا ہے جب آپ دس کی چھے پڑیں گے گیبونی کے نیوازیوں نے یہ ہوشو سے کہلا بھیجا کہ وہ آ کر ان کی سہائتہ کرے ان کی مدد کرے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا یہاں پر لکھا ہے انٹی پارٹی کے لوگوں کے اوپر اور گیبونیوں کے اوپر بھی ایک پرباب تھا یہ ہوشو کا کیا پرباب تھا اس نے یریہوں کو کبجے میں کیا اس نے اے نگر کو کبجے میں کیا یریہوں کے نگر کو کبجے میں کرنا اور اے نگر کو کبجے میں کرنا بہت difficult تھا بہت مشکل تھا لیکن اس نے کبجے میں کیا پورے دیش ودیش میں پھیل گیا کیا یہ ہوشو نارمل انسان نہیں ہے یہ ہوشو کا خدا یہ ہوشو کے راج محل سے یہ ہوشو کے اندر سے یہ ہوشو کے شور ویروں میں سے الگ الگ جگہوں پر اے موریوں کے اوپر اے نگر کے اوپر اور یہاں پر لکھا ہے اے دون نیسی دیکک جو وقتی تھا ان سب کے اوپر بھے رلیز ہو رہا تھا وہ ڈر رہے تھے جو درتا تھا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا تھا وہ گھبرا جاتے تھے بائیول پرمیشور کا بچن کہتا جب بہی نگر میں پہلی بار اسرائیلیوں کی طرف سے تین ہزار لوگ گئے تو وہ ڈر گئے تھے انہوں نے بھائی لیکن جیسی انہوں نے چھتیس لوگ مارے ان کے ہی آپ بڑھ گئے انہوں نے بولا یہ ہش نے بولا اس بار جب ہم جائیں گے ہمارا جانے کا طریقہ وہی ہوگا اور ہم کیا کریں گے ان کو کچھ لوگ ان سارے لوگوں کو اپنے پیچھے بھگائیں گے تاکہ ہم ڈر رہے ہیں ایکٹنگ کریں گے کہ ہم ڈر رہے ہیں اور جیسی وہ جنگل میں دور اپنے محل سے چلے جائیں گے وہاں ان کو سروناش ہمارا خدا ہمارے جریے کر دے گا یاد رکھیے گا بائبل پرمیشور کا وچن کہتا جب داؤد پاپ میں تھا تو ابشلوم اس کا بیٹا اسے نہیں ڈرتا تھا لیکن جب داؤد پاپ میں نہیں تھا جب تک داؤد نے چھت پر چڑھ کر کوئی گناہ نہیں کیا تھا تب تک ابشلوم ایون کے پورا راج محل داؤ سے کاپتا تھا کس کس کو سنائی دے رہے میں آج آپ کو کیا بولنا چاہتا ہوں جب تک آپ اپنے پرمیشور آپ کے اوپر کوئی پرابل نہیں ہوگا آپ چیتیں گے ایمین